برجو کے اوپر تو ایک گھوڑا بھی فیدا تھا ہاں صحیح کہہ رہا ہے ہرے یہ کونسا گھوڑا فیدا ہو گیا تھا ہم مجھے بھی یہ واقعہ جانا ہے بتاؤ رڑکیوں کس واقعی کی بات کر رہی ہو تم یس تو بیسیکلی ہورس جو تھا وہ بہت زیادہ وائل تھا اور وہ مجھ سے اس طرح سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو جب بھی میں اس کے اوپر بیٹھتی تھی یا پھر اس کو یہ فیل ہوتا تھا کہ میں ڈر رہی ہوں یا کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے تو وہ اور فرم ہو چاہتا تھا اور وہ اور زیادہ ڈراتا تھا مجھے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتا تھا کہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے اور یہ لوگ مجھ پہ ہس رہے ہوتے تھے ہزڈائیں حوالت تائمی ہے چلاک تھا گھوڑا وہ جانتا تھا مجھ پہ ہسی نہ سمار ہے ویسے میں آپ لوگوں کو ایک پتے کی باب داؤں ایک نورول گھوڑے کو بھی کنٹرول کرنا بہت ہی مشکل تہری انکام ہے آپ جانتے نہیں کیا گھرپ ہونی چاہیے آپ کو گھوڑے کنٹرول کرتے وقت ہاں that's true لیکن جو گھوڑا مجھے الارٹر تھا کچھ ڈیفرنٹی تھا مطلب it would just run and run and it was so scary یہ پہ کافی انڈرسٹنگ چیزیں ہوتی جاتی جیسے ایک پار میرے ایک خوست آر نے غلطی سے مجھے پنچ کر دیا تھا تم تھے وہ کیا نہیں کتن نہیں میں نے ایسے بالکل نہیں کیا چوٹے تو بہت آئیں بہت دفعہ مگر موسٹلی میرے ہاتھ زخمی ہوئے کیونکہ میں تلوار کی فائٹ کرتا تھا اور سیٹ پہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو تلوار سے لڑنا نہیں آتا تھا تو مجھے انہیں سکھانا بھی پڑتا تھا اور ایز ای ٹیچر پریکٹس کرتے ہوئے میرے ہاتھ بہت زخمی ہوتے تھے ہاں اور ایک بہت انٹرسٹنگ باقی ہے مجھے اپنے سیٹ پہ ایک ہی فائٹر کو بیس بیس بار مارنا پڑا کیونکہ ہمارے سیٹ پہ فائٹرز جو تھے جنہوں نے کریوگرفی سیکی ہوئی تھی وہ بہت لیمٹڈ تھے اس لیے وہ بار بار آتے تھے اور میں ان سے ایک ہی سوال کرتا تھا کہ میں نے تمہیں کیا بھی نہیں مارا اور وہ ہستے ہوئے مزاد کرتے تھے کہ ہمیں ریپیٹ کرنا ہے کیونکہ ایکسٹراز تو بہت کم ہیں مگر اچھی چیز یہ تھی کہ آخر میں انہوں نے مرنے کی ایکٹنگ سیکھ لی اور مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی